موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ حریس کھوکھر وائس او پنجاب سے آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں انہوں نے فوڈ کی دنیا میں بڑا عرصہ حل چل مچائی پچھلے دس سالوں سے لے کر آج تک انہوں نے فوڈ انڈسٹری کو یقصہ تبدیل کر دیا اور اس میں انویشنز لے کر آئے اور جیسے جیسے ٹرینڈز چینج ہوتے رہے وہ اس ٹرینڈز کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور ان کی بہت زیادہ اچیومنٹس ہیں جو کہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تارف کے محتاج نہیں فوڈ انڈسٹری میں چاہے ہوتیلز ہوں چاہے ریسٹرنٹس ہوں چاہے کوئی بھی ادارہ ہو جو شیف کورسز کرواتا ہے فوڈ انڈسٹری میں ہر بندہ ان کو جانتا ہے نام ہے ان کا اصد شیخ فوڈیز آر اس کے پیج سے انہوں نے شروعات کی اور آسمان کی بلندیوں کو چھوٹے چلے گئے اور بہت نام کمایا فوڈ انڈسٹری میں جو بھی ریسٹرنٹ کھولتا تھا یا جس نے بھی اچھے کھانے کھانے ہوتے تھے اچھا کھانا سلیکٹ کرنا ہوتا تھا وہ ان کے پیج پہ جاتا تھا ریویو دیکھتا تھا کیونکہ ان کے پاس جو لوگ تھے میمبرز تھے وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ چھانٹی کیے چھانے ہوئے فوڈیز تھے پروپر فوڈیز لوگ تھے جو ان کے پیج میں تھے اور وہ ہر بندہ جہاں بھی جاتا تھا وہ شیئر کرتا تھا پکچر اور پھر وہاں پہ ریویوز آتے تھے اس کا کھانا اچھا ہے اس کا نہیں اچھا وہاں سے جو بھی لوگ دوبائی امریکہ انگلینڈ سعودیا سے آتے تھے وہ ان کا پیج وزٹ کرتے تھے دیکھتے تھے کون سا ریسٹرنٹ اچھا ہے بوفے کے لیے کون سا اچھا ہے کوئی کسی نے مہندی کا فنکشن کرنا ہے کون سا اچھا ہے تو ان کا پیج ایک رہنمائی دیتا تھا لوگوں کو اور بڑی زبردست رہنمائی دیتا تھا to the point اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر جی بہت بہت شکریہ بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے اور یہاں پہ آج آپ کی آرڈینس کے ساتھ بات کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ فوڈیز آر اس کا سفر کب شروع ہوا اور کیسی آئیڈیا ہے یہ گروپ بنانے کا لوگ جاننا چاہتے ہیں دس سال سے یہ چل رہا ہے لاہور میں پاکستان میں آل آور دی ورلڈ پاکستانی اس کا حصہ ہے اور اسد شیخ کو جانتے ہیں اب اس کو کوئی ٹیم مینٹین کرتی ہے کہ آج بھی آپ ہی مینٹین کر رہے ہیں کس کے لیے پروپر ایک ٹیم آج بسم اللہ الرحمن فوڈیز آرہ ساتھ سے آٹھ سال نہ دس سال نہیں ہوئے آٹھ سال ہوئے اور نومیمبر کے مینے میں اس نے جنم لیا تھا اور نومیمبر کا مینہ ہی چل رہے ماشاء اللہ اور یہ بس دو سو یاروں کے کتنا دھکے سے یہ چل ہو اور انہیں کہ یہ نہیں یہاں آپ بنائیں گروپ جہاں پہ آپ لوگوں کو گائیڈ کریں کیونکہ we all listen to you ہم آپ سے پوچھ کے ہی جاتے ہیں تو I'm sure کہ public will as well سو اہمی شغل میلے میں کہا اوکے ٹھیک فائن let's do it سو اسی سے جرنی چل ہوئی اور جرنی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تو عز و منتشاہ و تظل و مچ پدا خود ہی عزت دیتا ہے خود ہی ہر چیز راستے میں آتی گئی ہمیشہ ہر ایک کو گائیڈ کیا پروپرلی گائیڈ کے چاہے وہ ریسٹران والے ہیں چاہے وہ کسٹمر ہے ان کو رائٹ ڈریکشن میں گائیڈ کیا اور ماشاء اللہ فوڈ انڈسٹری میں جتنی ریولوشن پچھے سات آٹھ سالوں سے آئی ہے اس کا تھوڑا سا کریٹ ہم ضرور لیتے ہیں کہ یار کہ آویرنس کنزیومر آویرنس جو اس کو دلانے میں کنزیومر آویرنس اور ریسٹران آویرنس ایک صرف نہیں کہ بھی کنزیومر کو آویر کر دیا ریسٹران کو بھی آویر کر دیا کہ کسٹمر کی چاہتا ہے کہ کسٹمر کی پروبلم کی ہے کسٹمر کی کمپلینٹ کی ہے اس کو سنو اس کو دیکھو اپنے آپ کو کریکٹ کرو اپنی چیزوں کو صحیح کرو سو فوڈ انڈسٹری کو اس لیول سے اوپر لانے میں ہاتھ کو آسام اپنا کریٹ زورت ہے ہاتھ ہے ہمارا اللہ کا شکر ہے اس گوڈ فوڈ انڈسٹری اس گوڈ فوڈ ٹوریزم آپ یہ سوچیں کہ ہمارے میمبرز جو باہر بیٹھے ہیں امریکہ کینیڈا پوری دنیا میں دنیا کو کوئی ملک پکڑ لے ہو ہمارا میمبر پیٹھا ہو وہ کیا کہ ہوتا ہے کہ فوڈیزارس کے میمبر ہیں وہ اپنے کھانے تو لگا رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساب وہ جو یہاں پر کھانے پوست ہو رہے ہوتے ہیں ان سے ایک لسٹ بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں واپس جا کے روٹی کھانے میں اور انڈ پہ آکے انہوں نے کہا کہ یہ یہ میں آیا ہوں سالبات اور یہ یہ میں نے ٹرائی کرنا سو گلائیڈ آپ کو جہاں کوئی چیز ملے ضرور اس کے بارے میں پوست کرو تاکہ دوسروں کے گائیڈنگ لائٹ بنے بہت سے ینگ سٹرز جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریسٹرینٹ فوڈ انڈسٹری میں بہت پیسے ہیں ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار ریسٹرینٹ انڈسٹری اور فوڈ انڈسٹری ریسٹرینٹ بناو تو پیسہ چھاپتے جاؤ لیکن ریسٹرینٹ انڈسٹری میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر سو ریسٹرینٹ بنے ہیں تو اس میں سے سیونٹی فائیو جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے اور پچیس چلتے ہیں تو ہمارے ینگ سٹرز کو اصلاح چھیک سب بتائیں گے کہ کہاں پہ کمی آتی ہے منیجمنٹ میں لوگ کہیں سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیسہ لگا کے بڑا ریسٹرینٹ بنا کے زیادہ کماؤ یا پھر لوگ مار کھا جاتے ہیں منیجمنٹ میں یا پھر فوڈ کوالٹی میں تین کروڑ لگانے کے بعد وہ تین لاکھ مارکٹنگ پہ نہیں لگاتے میرے خیال سے زیادہ تر لوگ یہاں سے مار کھاتے ہیں باقی اصلاح چھیک ساہب ہمیں بہتر بتائیں گے آپ نے سارا کچھ کہا دی میرے کہنے کیا ضرورت ہی نہیں تھی لیکن ہاں دو تین چیزیں نمبر وان کہ ریسٹرانٹ وہ کامیاب ہوتے ہیں جو اریجنل آئیڈیا کے ساتھ ہوتے ہیں ریسٹرانٹ جو کوپی پیسٹ ہو کر آئے ہوتے ہیں کہ جو آپ دوسروں کے شیف توڑ کے لاکھے چلی یار تو وہ تھے اس ریسٹرانٹ بنانا زیادہ یا میں نے تو بنا لیا ہے نو وہ غلط بات ہے کسٹمر جو انسا اب وہ بہت اوہر ہو گئے اگر اس نے ایک چیز زوک میں کھانی ہے تو اس نے زوک میں ہی کھانی ہے اس نے کسی اور ریسٹرانٹ میں ہی کھانی جو زوک بناتا ہے ٹھیک ہے نا سو وہ ٹائم چلا گیا ہے سو نمبر ون اپنے آئیڈیاز میں اریجنل رہے ہیں سمتھنگ ڈیفرنٹ جو ہٹ کے جو ہٹ کے ہیں چیزیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو جس کو کہتے ہیں نا کہ رن آف دی میل بھیڑ چال کہہ لیں وہ بھیڑ چال ہمیشہ فیل ہی ہوتی ہے سو نمبر ون اپنے آئیڈیاز کو اریجنل رکھیں نمبر ٹو مینجمنٹ یس یہ میٹر کرتی ہے ضرور میٹر کرتی کیوں نہیں میٹر کرتی کیوں کہ بیک بون ہے مینجمنٹ سو مینجمنٹ بھی آپ کو فوکس کرنا چاہیے اور نمبر تین سب سے ضروری جو چیز وہ مارکٹنگ ہے ہاں مارکٹ وہ کرو جو چیز مارکٹ کرنے والی ہو فالس مارکٹنگ نہیں ہونی چاہیے رونگ مارکٹنگ نہیں ہونی چاہیے سیڈلی بلاؤگرز کو بلا کہ آپ کھانا کھلا کے یہ نا کیا کہ لو جی روہ جی روٹی بڑی چاہیے بڑی چاہیے نو کیونکہ کسٹمر جب آ کے پیسے دینے نا اس نے پھر اپنی جیجمنٹ جو دینی ہے نا اور اس نے پھر جو اللہ نہ کرے برا ریویو دیا وہ 10 ٹائمز جیسے دینی ہے جو دینے یو پید پید فو ٹھیک ہے سو جب بھی ہو صحیح رویو ہو کیونکہ کسٹمر آ کے اپنا اس سے جج کر سکے کہ مجھے جس نے بتایا تھا اس کے بارے میں وہ صحیح تھا میں نے پشلے آٹھ سالوں میں میں نے کوئی نیگٹیو ریویو نہیں لیتا ٹھیک ہے نو کہ مجھے کھانا چاہ ہمیشہ یہ چھا ملتا ہے نو مجھے بڑے 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 ایکسپیننس ہوئے ہیں لیکن بتایا ہے کہ اس پر یہ پروبلم ہے یہ پروبلم ہے یہ کر لو کیوں نیگٹیو ریو سے کسی کا بزنس تباہ ہو سکتا ہے ٹھیک ان کو بتا دیں کہ یہ پروبلم ہے ہاں کسٹمر کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے ہزار پہ دیا تو میں مجھے ہزار میرے ویلیو کی ہونی چاہیے ویلیو آف منی مجھے ہونی چاہیے انڈرسٹینڈبل ہے ریسٹورانٹس آپ جوں سے ریسٹورانٹس آپ کو اسی ٹیم ریپلیس کرتے ہیں سر ماں بیٹھے ہیں آپ کو ریپلیس کر دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے لیکن سم ٹائمز ہماری بھی کوئی ایگوز ہوتی ہیں وہ کوئی لیول پہ ہی ہوتی ہیں کہ نہ ہونٹوں میں چھڑنا نہیں بہت اس طرح کی ایڈیٹوٹ کے ساتھ کنزیومر کو بھی نہیں چلنا چاہیے اور اس طرح کی ایڈیٹوٹ سے ریسٹورانٹس کو بھی نہیں چلنا چاہیے اچھا سر آج کل بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ فوڈ بلوگر بلائے جاتے ہیں ہر ریسٹورانٹ کی اوپننگ پہ فوڈ بلوگر جو ہے ریویو دیتے ہیں کہ جی ایک ریسٹورانٹ کی ہائپ کر دی جاتی ہے لیکن اگر ایک بلوگر کے اچھے فالورز ہیں اور وہ ریویو دیتے ہیں اچھا ایک دم ریسٹورانٹ پہ رش پڑ جاتا ہے لیکن وہ مینجمنٹ ان کی اچھی نہیں ہوتی اور وہ ٹیسٹ نہیں ملتا تو بعد میں پھر وہ بلوگر کو بھی بلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کی فالونگ بھی کام ہو جاتے ہیں بے کل بے کل یہ دیکھیں اگر میں کسی فنی تینگ ہے کہ اگر مجھے کچھ جگہ کھانا پساند آیا اور میں اس کا اگر ریویو لکھتا ہوں تو میں بعد میں ان کو یہ کی چیز کہتا ہوں میں کہا سنبھال لینا ہوں دیکھیں نا it is now up to the restaurant کہ وہ اس کو کیسے منیج کر پاتے ہیں خانہ غلط ریپورٹ چاند لوگ چاند ہی ہوں گے جو غلط ریپورٹ کرتے ہیں لیکن اچھا کھانا سارے ریپورٹ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو ریپورٹ کرو سچا ہو ٹھیک ہے اور ریسٹورانٹ کو بھی پھر منیج کرنا چاہیے بات ہمیں پتا چلا ہے کہ کراچی میں ایک ایونٹ ہوا ہے شیف کا ریسٹورانٹس کا اور وہاں پہ آپ کو کلنری اوارڈ ملے تو اس کے بارے میں بتائے کہ کیسے آپ کو نومینیٹ کیا گیا کیسے آپ کو آپ سے رابطہ کیا گیا آپ کو بلایا گیا اور آپ پھر ادھر یہ جی اللہ نے بڑی عزت دی کہ کراچی میں کلنری اوارڈز ہوئے جس میں سے پورے پاکستان کے ان سب فیلز میں ہر ایک کو ایک اوارڈ دیا جو who's the best of the best اس میں ریسٹورانٹس کو بھی ملا اس میں کہتے ہیں شیفز کو بھی ملا جب فوڈ کمیونٹی کی بات ہوئی تو پاکستان میں ہمارے بات بھی اور ہم سے پہلے بھی چاند تھے لیکن ہمارے بات تو بہت زیادہ کھل گئے فوڈ گروپس اللہ کا شکر ہے فوڈیز ارس کو voice of the culinary world یعنی کھانے کی دنیا کی آواز وہ فوڈیز ارس کو آوارڈ میں یہ ایک achievement ہے کیونکہ کافی گروپس اور بھی چل رہے ہیں لیکن آپ کو نومینیٹ کیا گیا تو ماشاءاللہ ایک تو ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اچھا دوسرا ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ لاہور میں جو پوک فیسٹیولز ہوئے تھے لیک سٹی در ادھر کافی بڑا ایون تھا اس میں سنگرز تھے اس میں فوڈ کے سٹالز تھے اس میں لوگ یعنی کہ ابھی تک کرونا سے پہلے اگر دیکھا جائے تو جو سب سے بڑے فیسٹیولز ہوئے تھے وہ کوکے تھے اور اس میں بھی آپ کے اشتراک کے ساتھ آپ اس میں اس کا حصہ تھے جی کوکوکولا was one of our sponsors actually title sponsors اور بعد میں ہم نے soul fest بھی کیا کوکے بغیر بھی کیا اور الحمدللہ اتنا ہی بڑا کیا جتنا کوکے ساتھ کیا تھا اور یہ پورے پاکستان میں ہم نے کیے اور میرا حیال ہے کہ اس کو اگر کہا جائے کہ پاکستان کا سب سے بڑا فیسٹیولز ہوئے تھا برا نہیں ہوگا کیونکہ جتنی پبلک ہم نے گیدر کی ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکا اور ہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمارے پر کچھ راہ نہیں اس ملک میں سوائے کھانے کے ہاں اس میں میوزی بھی ہم نے ایڈ کر دیا تو یوٹھ فیملیز سب انڈر ون پلائٹو ہوں ایک واحد جگہ تھی جہاں پہ سب ایج گروپ اکٹھے ہو رہے تھے چھوٹا گیا بڑا گیا everybody was enjoying it سو اب دیکھیں آپ ریسٹرانٹ میں آتے ہیں اس ریسٹرانٹ میں آئیں گے شاید ایک ایج گروپ اس کو انجوائے کرے گا سا دوسرا ایج گروپ نہیں انجوائے کرے گا لیکن اگر یہ ایک امبریلا ہے جس کے اندر سارے enjoy کر رہے ہیں وہ بڑے ریر چیز ہے سو وہ ایک تھا فوڈ فیسٹیویل کا تھا ایونٹ ہمارا جو سیڈلی کووڈ کی ویرہ سے باوس پہ چلا گیا لیکن انشاءاللہ we'll be back اب ریسٹرانٹ کو لیاں چلے رونک لگ گئی ہے لوگ ڈائن ان کھل گیا ہے تو کیا لگتا ہے کب کووڈ فیسٹیویل کو دوبارہ آپ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے لیکن دیکھیں پہلی بات ہے کہ I'd rather be bored and alive than dead and entertained ٹھیک ہے زندگی ہے تو جان ہے تو جہان ہے سب کچھ ہری جان بچ جائے گی سب کچھ چلا جائے گا فیسٹیویلز ہم کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے سو آپ لوگوں کی سب کی جو جانے ہیں جو پہلے ہماری جانے ہیں ہمارے بچوں کی جانے ہیں وہ زیادہ matter کرتی ہیں ٹھیک ہے کمرشل سائیڈ آف ایڈ پیسہ کس کو برا لگتا ہے کسی کو نہیں برا لگتا ہے کمرشل سائیڈ ہم نے وہ اپنی پاوز کر دی اپنی ارننگز پاوز کر دی جس بکاوز ہم کہہ رہے ہیں کہ سب کی زندگی ہیں جو انسی ہیں کسی کو ڈینجر میں نہ ڈالیں سو انشاءاللہ یہ ویکسینیشن کا ایک سٹرن لیول ہے جب اس سے اوپر چلا جائے گا تو دن ڈیفنیلی ویل کم باک اور اس سے ویکسینیٹیڈ آلی ویکسینیٹیڈ آلی وہاں پہ لوگ آئیں گے اور کسی کو نہیں آنے کی چاہتے ہو فوڈیز آر آس پیج ہے یہ اب آپ کی کوئی سپیشل ٹیم ہے جو رن کرتی ہے کہ ابھی بھی خود ہی چلا رہے ہیں میں ابھی بھی خود ہی چلا رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ جتنے لاکھوں میمبر ہیں وہاں پہ جس کو کوئی مسئلہ ہو میرے سے ڈیریکٹ بات کرتا میں ڈیریکٹ جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے میں بھی بھی دیٹس ای ریزن فور سکسس ماشاءاللہ فوڈ ٹیسٹنگ کے آپ ماہر ہیں اور آپ کے جو ٹیسٹ بڈز ہیں وہ ایکسٹر آرڈنری زبردست ہیں تو آپ جاتے ہوں گے تو پھر کیسے کنٹرول کرتے ہیں ساتھ کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں ایسے فٹنس بھی آپ نے بڑی اچھی رکھی ہوئی ہے کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں ووک کرتے ہیں کیسے مینٹین کی آپ دیکھیں فوڈ اور ہیلتھ یہ دونے ساسا چلتے ہیں اب جس بزنس میں میں ہوں ایک لاکھ پچیس ساتھ ہزار میمبرز ہیں اسچ شیخ صاحب کے فوڈیز آراز کے پیج پہ اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پینڈنگ ریکویسٹ کتنا اتنی ہی ہے سوال آکے کلی بھی پینڈنگ ریکویسٹ ہے سر اس کی کیا وجہ اتنی پینڈنگ ریکویسٹ کی ہوئے یا دیکھو لائکہ سیڈ مجھے قوانٹیٹی نہیں چاہیے مجھے قوالٹی چاہیے ہر ایک اپنی سوچ ہے کئی گروپ علیہ کرتے ہیں لو جی ساڑے فوڈیز رہا سو زیادہ میمبر ہو گئے میں کہے گوڈ فی یو ہمیں اس کا محام کسی ریس میں نہیں ہے میں تو اپنی کمیونٹی کو لے کے چل رہا ہوں نہ میں کسی کی ساتھ ریس لگا رہا ہوں نہ مجھے شوق ہے گروپس میں یہ ہوتا ہوگا کہ جیسے کسی کے تین لاکھ بھی اگر ہو گئے ہیں تو اس میں سے کوالٹی کے جو بندے فوڈیز نام فوڈیز ہے تو جو کھانے پینے کے شکین ہے وہ کیا پتہ ساٹھ ستر ہزار ہوں باقی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ پوسٹ بھی کر دیتے ہیں اکثر اس طرح ہوتا ہے ڈیفرنٹ پوسٹ بھی کر دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ پھر غلط کومنٹ کر دیا جاتا ہے لوگوں کہ وہ پھر لوگوں کا عزت نفس مجروع ہو جاتی یہ ایک واحد گروپ ہے جہاں پہ ہم عورتوں کو بہت پوٹیکشن دیتے ہیں ہمارا ایک سوسائٹی میں کچھ ہیں ایسے اناثر جو غلط کومنٹ کرتے ہیں لڑائیاں لے لیں گے غلط کومنٹ کر دیں گے چھیڑیں گے ان باکس کریں گے وہ یہاں پہ طولرنس نہیں ہوتی یہاں پہ زیرو ٹولرنس ہے یہاں پہ میری بھی بچی میری بھی بیوی میری بھی بہنیں سارے اس گروپ میں ٹھیک ہے سا سیم وے جیسے مجھے دکھ ہوگا کہ اگر ان کو کسا کوئی غلط سرکت کرے سیم وے آئی گیٹ اپسٹ جب کوئی کسی کے ساتھ کرتے ہیں سو یہاں پہ حواتین کو اتنا ہے کہ ان کو پتا کہ فریڈم ہے یہاں پہ میں ایزیلی پوسٹ کر سکتی ہوں بجائے کہ ساتھ ہی فرینڈ ریکویسٹیں آنا چلو ہو جائیں مجھے یعنی کہ سارے ایسے لوگ ہیں چھانٹی کے جو کسی دوسرے کو تنگ نہیں کریں گے اور آپ اگر پینڈنگ ریکویسٹ ہے تو اس میں آپ پر فائل چیک کرتے ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان باکس کر سکتے ہیں یہ لوگوں کو تنگ کر سکتے ہیں تو پھر آپ اپرووو نہیں کریں دیکھیں کسی چیز کی زندگی میں گیارنٹی تو نہیں ہوتی میں تو کسی کو پرسنی تو نہیں جانتا جس کو میں کہوں گا مارکٹ کے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں مارے پڑے لکھے بھی ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ اسد چھیک کا جو یہ پیج ہے یہ اس پیج میں اگر آپ کو کوئی چیز کا ریویو دینے تو وہ بھی سچا ہونا چاہیے اور اگر آپ کسی چیز کو سرچ کر کے جا رہے ہیں تو وہ ویسی ہی نکلتی ہے دیکھیں جی میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم بزی doing what I'm doing شاید دوسرے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اگ ہی کر رہے ہیں میں نہیں دیکھتا کہ کون کیا کر رہا ہے میں اپنا کام کر رہا ہوں وہ they like to copy paste wonderful they can do that اور اللہ کا شکر ہے کہ in everything we have been the trendsetter ہم نے جو جو کیا دوسروں نے copy کیا اور آگے کیا تو کوئی مسنا نہیں it's okay it's good to be a trendsetter ہم آسد شیخ صاحب کا بہت شکریہ دا کریں گے کہ آج انہوں نے time نکالا اور آج آئے اور انہوں نے اپنی story ساری بتائی foodies rs کو بتایا جس کے آپ لوگ member ہیں اور thank you sir بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت خوشی ہوئی آج چکھا کے اور اپنا بیان کرنے کا کہ بھی کیسے سٹالو ہوا اور کہاں پک یہ چاہ رہا ہے سر کی پیغام دینا چاہتے ہوں آپ کچھ نہیں جی be honest love each other don't hate just get along with everybody زندگی بہت چھوٹی ہے یار اس کو ہز کھیل کے گزاریں جی ناظرین اسد شیخ صاحب کا شکریہ دار کریں گے thank you sir بہت شکریہ موسیقی